کونسی یونیورسٹی نے منڈیٹری کر دیا ہے ویکسینیشن کو اپنے ہیلتھ سٹوڈنٹ کے لیے اور کونسی انڈسٹری ایسی ہے جنہوں نے اپنے جو امپلائز ہیں ان کو منڈیٹری کرنا شروع کر دیا کہ وہ اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ ویکسینیشن کروائیں نیو ساؤس ویلز کی پریمیر نے کیا کہا کہ کیا زیرو جو اچھیو کرنا زیرو نمبر کو اچھیو کرنا ڈلٹا ویرینٹ کے اندر کیا یہ پاسیبل ہے یا نہیں ہے پرائیم نیسٹر کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے کوئنز لینڈ کی جو پریمیر ہے وہ کیوں ریزیسٹ کر رہی ہیں نیشنل کیبینٹ کے جو میٹنگز ہیں اور ایٹی پرسنٹ کے اوپر اور اس کے حوالے سے ٹریر جوش رائیڈنون کا کیا کہنا ہے میں آج اس حوالے سے بات کروں گا اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو جڑی ہمی ہیں کہ بورڈر اوپننگ اور اس کے حوالے سے کے لوگ واپس کب آ رہے ہیں آسٹیلیا کے اندر یہ بہت بڑا ایک آپ سمجھیں شفٹ آیا ہے آپ کو نظر آ رہی ہے بھی گورنمنٹ جو ہے ڈیٹرمنٹ ہے کہ یہ بہت جلدی اپنے بورڈرز کو کھولنے والے ہیں اور پوسیبل ہے اس سال کے اندر تو ان فیکس کے اوپر آج میں بات کروں گا اس فیکس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو ساری چیزوں کی سمجھ آ جائے میرا نمنا سر نواز ہے اور میں اوپسیلیا میرے جسر مائیگرشن ایجنٹ ہوں یہ بہت بڑا شفٹ ہے اوپسیلیا گورنمنٹ کے پولیسی کے حوالے سے یہ بہت بڑا فوکس نظر آنا شروع ہو گیا کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں ابھی ہوا کیا کہ ریسنلی سب سے پہلے میں بات کروں گا اس یونیورسٹی کے حوالے سے یعنی کہ چار سرچ یونیورسٹی نے کہا کہ ہمارے جو ہیلتھ سٹوڈنٹ ہیں ہیلتھ پڑھنے کے لیے جو آرہے ہیں ہیلتھ سیکٹر کو پڑھنے کے لیے آرہے ہیں تو ان کے لیے جو ویکسینیشن ہے وہ مینڈیٹری ہے جو ٹونٹی ٹونٹی ٹو سے جوائن کریں گے تو یہ ایک پہلی یونیورسٹی ہے جنہوں نے ویکسینیشن کے حوالے سے یہ بات کی پہلے جو فلو کے حوالے سے یا اس کے ہپاٹیٹس بی کے حوالے سے تو یہ ویکسینیشن کرواتے تھے کیونکہ یہ وہ فرنٹ لائن ورکرز ہیں یا انہوں نے ہسپیٹلز میں جانا ہوتا ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کے لیے ویکسینیشن ضروری ہے تو اس کا یہ مطلب ہے ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے اندر اگر یہ سٹوڈنٹس کو یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ لوگ واپس ہا رہے ہیں ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے جو فرس بیچ ہے اس کے اندر تو یہ ایک آپ کو انڈیکیشن ان میں نظرانا شروع ہوگی اس کے علاوہ جو وان تھری ڈبل زیرو کیب ہے کمپنی ان کے تقریباً دس ہزار اپلائیز یا ڈرائیورز ہیں انہوں نے کہا بھئی منڈیٹری ہے آپ بھی ویکسینیشن کروالیں تو اگر آج کوئی ڈرائیورز ویکسینیشن کروانا شروع کر دیں گے کل کوئی یہ پیسنجرز کو بھی پوچھنا شروع کریں گے کہ بھائی اگر آپ نے ویکسینیشن کروائی ہے تو آپ بیٹھ سکتے ہیں اگر ادر وائز نہیں بیٹھ سکتے تو یہ بہت بڑا شفٹ ہے اپلائیورز بہت ساری انڈسٹری کے اندر اپنے اپلائیورز کو یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کاموں پر واپس آنا ہے تو آپ کو ویکسینیشن کروانی ہے اچھے جو ڈیلٹا ویریانٹ ہے بھی نیو سوٹھ ویلز میں بہت تیزی سے پھیلا اگر دیکھا جائے چھبیس جون دوہزار اکیس سے آنورد لاکڈاون کی صورتحال ہے نمبر آف کیسز بڑھتے گئے بڑھتے گئے ابھی ایک دو دن کے اندر تھوڑا بہت نیچے آئے ہیں لیکن جو پریمیر ہے نیو سوٹھ ویلز کی اور شی ہیز آ ویری گوڈ اپروچ وہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں زیرو کو اٹین کرنا یا زیرو آپ کیسز کے اوپر جانا دنیا میں کوئی ایسی سٹیٹ نہیں ہے جو کہ ان رولز کو فالو کر کے زیرو کے اوپر چل رہی ہے اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا درستان کھلی بھی ہے اور سیلیا کے علاوہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی زیرو کو اٹین کرنا کیونکہ آپ کبھی بھی زیرو کاری نہیں سکتے اگر آپ یہ بات کریں آپ بھی ایک طرف یہ بات کریں کہ کہتے ہیں فیس 3 میں جا کے یا فیس 4 میں جا کے ہم جو اس کو ڈیل کریں گے ایسا فلو کے طور پر اگر بھئی آپ فلو کے طور پر کریں گے تو کیا ایسا پوسیبل ہے کہ آپ کا جو فلو ہے وہ کسی پیشنٹ کا اور زیرو پر آپ چل رہے ہوں تو یہ میری اوپینین اس حوالے سے کہ ایسا پوسیبل نہیں ہے کہ زیرو آپ فلو کے پیشنٹ کو زیرو یا اس کو جس کو بھی فلو ہے اس کو زیرو کسیز کے حوالے سے لے کے چلے اسی طرح اگر یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیس 3 کے اندر جا کے ہم اس کو اس طرح منیج کریں گے تو ابھی اسی کو انڈیکیٹ کرنا شروع کر دیا کہ دیس از انلیلی ریلیسٹک کہ آپ کبھی بھی زیرو کسیز کو اٹین نہیں کر سکتے اس کے لئے کسی پیشنٹ اس جس نوٹ پوسیبل وی کن نوٹ پرٹینڈ we are extra special اور very different from other places اور کہ یہ پوسیبل ہی نہیں ہے ہم یہ پرٹینڈ کرنا شروع کر دیں ہم بڑے سپیشل ہیں ہم بڑے سپیشل ہیں ہم بڑے سپیشل ہیں ہم بڑے سپیشل ہیں اور دوسرے سپیشل نہیں ہیں کہ یہ پوسیبل نہیں ہے زیرو کسیز کبھی بھی آپ نہیں کر سکتے یہ نیو سوٹ ویلز کی پریمیر کا کہنا ہے اس کے لئے پرائم میریسٹر کا کہنا ہے we must adjust our mindset cases will not be the issue dealing with serious illness hospitalization icu capabilities in those circumstances that will be our goal اگر آپ یہ سٹیٹمنٹ کو گھر سے پڑیں تو یہ بہت بڑا انڈیکیشن ہے یہ بہت بڑے خوشحبری ہے ان لوگوں کے لئے جو یہ پوچھ رہے تھے کہ بھئی کب بورڈرز کھول رہے ہیں اب یہ انڈیکیشن کیسے ہے یہ وہی ہے جو کہہ رہے ہوتے تھے کہ بھئی زیرو ہوگے تو ہم بورڈر کھولنے مالے ایسے ہوگا تو ہم بورڈر کھولنے مالے آپ انہوں نے سیریسلی سوچنا شروع کر دیا ہے کہنا شروع کر دیا ہے ایمپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ بھئی بورڈرز کو کھولنا پڑے گا اب یسے جو پریمیر کی پہلی بات پریمیر نیو سوٹھ ویلز کی پریمیر نے یہ کہا کہ ہم یہ دیکھیں گے نومبر کے میٹ کے اندر جا کے یہ نہیں دیکھیں گے کتنے کیس آ رہے ہیں یہ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ ہسپیٹل میں ہیں اور کتنے لوگوں کو ہم نے ہسپیٹل سے باہر رکھا یہ ہم نہیں دیکھیں گے مثال کے طور پر ایک بندے کا بخار ہے تو اس کا بخار کتنی شدت میں اگر ہسپیٹل جاتا ہے تو وہ ہمارے لئے انڈیکیشن ہے اگر وہ باہر ہی بیٹھا ہے تو وہ سپیندول سے اس کا علاج ہو گیا تو وہ ہمارے لئے انڈیکیشن نہیں ہے تو اگر انہوں نے انڈیکیشن کو سٹینڈرز کو بدلنا شروع کر دیا اس کا یہ مطلب ہے کہ بارڈرز بہت جلدی کھلنے والے اس سال کے انڈر تک ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لئے سبجیکٹ ٹو سم کنڈیشن کھلنا شروع ہو جائیں پرائم میسٹر کے سٹیٹمنٹ کی طرح واپس آتے ہیں تو پرائم میسٹر سکارٹ موریسا نے یہ کہا کہ ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو ایڈجنس کرنا ہے ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کیا چل رہا ہے کتنے کیسیز آرہے ہیں اس کے علاوہ کیسیز ویل نوٹ بھی ایشو یعنی کہ کتنے کیسیز آرہے ہیں یہ ایشو نہیں ہے اگر یہ اسی بات کو انڈورز کر رہے ہیں جو کہ نیو سوٹ ویلز کی پریمیر نے بھی کہی ڈیلنگ بھی سیریس ایلنیس ہسپیٹلائزیشن آئی سی ایو کیابیلٹیز ہم یہ دیکھیں گے کہ سیریس ایلنیس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں ہسپیٹلائزیشن کتنے لوگوں کی ہو رہی ہے اور ہم کتنے لوگوں کو ہسپیٹل سے باہر رکھنے میں کامیاب ہو رہے ہیں یہ نہیں کتنے لوگ ہسپیٹل میں جا رہے ہیں تو ہم اپنے ہیلتھ سیکٹر کو ہیلتھ سسٹم کو بہتر کر سکتے ہیں ہم یہ کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ زیرو آرہے ہیں یہ میری بھی اپینین ہے کہ زیرو کیسیز ہونا اب دس اس آنریلیسٹک اب یہ ان کی سٹیٹمنٹس بھی آنی شروع ہو گئی ہیں اس کے علاوہ یہ ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا ہماری جو جوب ہے ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ کتنے لوگوں کو مرنے سے بچایا جا سکتا ہے کتنے لوگوں کو سیف رکھا جا سکتا ہے اب دیکھیں یہ ان سب کی سٹیٹمنٹس ہیں اس کے علاوہ جو کونز لینڈ کی پریمین نے کہا کہ بھائی ایٹی پرسنٹ بھی ہو جائے ہم نے بارڈر نہیں کھولنے تو اس پہ جو ٹرائیرر جوش فرائیٹن بارگ انہوں نے یہ کہا بھائی دیکھیں یہ لوگ ڈاؤن جو ہے وہ انڈیفینیٹ ٹائم کے لیے نہیں ہو سکتے اسی طرح جو پیسہ دے رہا ہے کومن ویلتھ سٹیٹس کو یہ بھی انڈیفینیٹ ٹائم کے لیے نہیں ہو سکتے تو یہ پولیٹیکس یا آم ٹویسٹنگ چل رہی ہے کہ بھائی آپ اگر نہیں کھول لیں گے تو کومن ویلتھ آپ کے پاپولیشن کو یا آپ جو لوگ رہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو سینٹر لینگ پیسہ نہیں دے گا تو وہ کیسے سروائب کریں گے تو دس از مور لائک پولیٹیکل تو مجھے لگتا ہے آگے جا کے چیزیں اور ریلیکس ہونا شروع ہو جائیں گے اچھا یہ ساری سٹیٹمنٹس ہو گئی اب یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں انڈیکیشنز بدلتے ہیں سٹینڈرز بدلتے ہیں مثال کے طور پر ڈیفرنٹ سٹینڈرز ہوتے ہیں کہ بھائی آن سکیل ون ٹو ٹین کتنے پر گومنٹ رسپونڈ کرتی ہے اب پہلے کیا ہوتا تھا پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم اگر آپ شروع سے دیکھنا شروع کریں کہ ایک بھی کیس نہیں ہونا چاہیے ہم باہر سے کیس پرائیم نیسٹر نے کہا ہم ایک ایمپورٹ نہیں کرنا چاہتے جو کوویڈ ہے آگے چیزیں چلتی رہی ڈیویلپمنٹس ہوتی نہیں اس کے بعد فور فیس پلان دے دیا فور فیس پلان کے اندر بھی آپ کو چیزیں نظر آنی شروع ہو گئی فور فیس پلان ابھی بھی چل رہا ہے یہ نہیں کہ ہتم ہو گیا اب اس کو ایکسپیڈائٹ کرنا شروع کر دیا کیسز نیو سوٹ ویلز میں جب بڑھنے شروع ہوئے تو نیو سوٹ ویلز میں انہوں نے کہا کہ آپ ویکسینیشن کروائے جیسے ہی انہوں نے سکسین ٹو تھرٹی نائن کے لیے کھولا لوگوں نے بہت تیزی سے ویکسینیشن کرائی یہ ریکارڈ نمبر ہے کہ انہوں نے تیزی سے ویکسینیشن کروائی تو اس کا یہ مطلب ہے لوگوں کی ویل ہے وہ تو کھولنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ بارڈرز کھلنے چاہیے اور ساری چیزیں نارملائز ہوں اس کے بعد آپ دیکھتے جائیں کہ گورنمنٹ کی باتوں میں سٹیٹمنٹس کے اندر بھی شفٹ آنا شروع ہو گیا زیرو سے انہوں نے باتیں کرنے شروع کر دی سیونٹی پرسینٹ لوگوں کی ڈبل ڈوز ہو جائے گی تو ہم چیزوں کو ریلیکس کر دیں گے ایٹی پرسینٹ ہو جائے گی تو ہم کھول دیں گے تو وہ زیرو والا جو نمبر ہے وہ ہتم ہو گیا وہ بالکل ریڈنڈنٹ ہوتا نظر آ رہا ہے وہ اریلیونٹ ہو گیا یعنی زیرو نمبر نہیں ہو سکتے تو یہ جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ہے وہ اکثر میرے سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اس سال آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے تو ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے اندر مجھے لگتا ہے کہ لوگ واپس آنا شروع ہو جائیں گے اور بائی کرسمس چیزیں بہت کلیریٹی میں آنی شروع ہو جائیں گی کہ کرسمس کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ لوگ مل کے جو کرسمس کو منائیں اور اس کے علاوہ نمبر میں بھی کلیریٹی آنی شروع ہو جائے گی کیونکہ جس ریشو سے یہ ویکسینیشن چلنی شروع ہو گئی بہت جلدی یہ ایٹی پرسنٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں سیمٹی پرسنٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھوڑا سا انیلسیس ہے اگر آپ کا اس حوال ہے اس سے کوئی سوال ہے اور آپ یہ اس کو آپ کومنٹ باکس میں جا کے کومنٹ کر سکتے ہیں آپ کا مائیگریشن کے حوالے سے کوئی سوال ہے ڈیٹیلڈ آپ سوال لکھیں میں کوشش کروں گا اس میں ویڈیو بنا دوں ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے اسے سبسکرائب کریں تھانکیو